نمشکار آپ سبی کا میرے نئے یوٹیوب چینل پروپرٹی ڈریمز میں بہت بہت سواگت ہے آج کا ٹاپک پتنجلی پلانٹ جی ہاں پتنجلی کا پلانٹ بہت جلد شروع ہونے والا ہے یمونے ایکسپریس وے نیر جیور ائرپورٹ کے پاس کہاں آ رہا ہے کون سے سیکٹر میں ہے بنے رہیے اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور دیکھئے جی ہاں جو میرے چینل کے ساتھ جڑ چکے ہیں ہاتھ جوڑ کے میں ان سب کا سواگت کرتا ہوں اور جو میری ویڈیو کو پہلی وقت دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آخری تک بنے رہیے جی ہاں ویڈیو بہت یوسپل ہونے والی ہے کہاں پہ ستارے بلند ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بنے رہیے آپ کو بتا دے جو پتنجلی ہے جی ہاں پتنجلی آئروید کے ناز ماترد دیڑ سال میں اٹھارہ مہینے میں پلانٹ کا کام پورا رفتار سے شروع ہو جائے گا جی ہاں یمنا اتھارٹی نے ایڈا نے پتنجلی کو دوہزار سولہ میں چار سو تیس اکڑ کا لینڈ جی ہاں چار سو تیس اکڑ کا لینڈ دیا تھا سن دوہزار سولہ میں کہاں دیا کیا دیا ابھی میں سب سمجھا رہا ہوں بس ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھئے گا بہت مہتپورن ہے جہاں پہ یہ پلانٹ ہوگا اس کے آس پاس میں ایمپلائیمنٹ بڑھے گی اس کے آس پاس میں ڈیولیپمنٹ کے چانسز بہت برائٹ ہو جائیں گے کیونکہ ایمپلائیمنٹ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی وہاں کے آس پاس کا جو ریزیڈنچیل ہوگا ریئریا ہوگا وہاں پہ کوئی رینڈ پرپس کے لئے وہ ریٹ وہاں کا ڈیولیپمنٹ بہت فاسٹ ہونے والا ہوگا بکاس بہت تیزی میں دکھے گا تو اس لیے کونسا سیکٹر اس کے پاس پڑھ رہا ہے بنے رہیے سب میں آپ کے ساتھ دکھا رہا ہوں جی ہاں جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ اپنا نویڈا دلی سے لوگ آتے ہیں یہ امنا ایکسپریس پہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کا جیور ائرپورٹ آ گیا تو جی ہاں آخر کونسا سیکٹر ہے جہاں پہ یہ جو یہ پتنجلی کے پلوٹ ہے اس کا کام دیڑھ سال کے اندر بہت تیزی سے منفیکچرنگ شروع ہو جائے گی کونسی جگہ ہے وہ جی ہاں جاننا چاہیں گے تو سن لیجئے جناب سیکٹر چوبیس اور چوبیس اے جی ہاں سیکٹر چوبیس اور چوبیس اے میں یہ پتنجلی کے پلانٹ ہے جو چار سو تیس اکڑ میں دیا تھا یمن آثورٹی نے جی ہاں جس کا سیدھا سیدھا فائدہ یمن آثورٹی کے پلوٹ سیکٹر بائیس جی میں جو ہے اس میں ان لوگوں کو ریزیڈنشل میں فائدہ آگے دیکھنے کو ملے گا جب اس کا پلانٹ پورا فنکشنل ہو جائے گا تو لوگ وہاں رہنے کے لئے بھی سوچیں گے تو جگہ نیر بائی سیکٹر بائیس جی کے جی ہاں سیکٹر بائیس جی کے جو پلوٹس ہوں گے ایک سو بیس ایک سو باسٹ میں ڈیمانڈ پور رینٹ پرپس کے لئے اس میں بڑھ جائے گی جی ہاں تو آپ کو بتا دوں یہ سیکٹر چوبیس چوبیس اے میں پتنجلی کا پلانٹ ماتر ڈیڑھ سال میں شروع ہو جائے گا جی ہاں تو جناب جیسا میں نے آپ کو بتایا پتنجلی ویل سٹارٹ اس پلانٹ فولی فنکشنل لوکیٹیڈ یمنا ایکسپریس بے ویدین ایٹین مانس ڈیڑھ سال کے اندر جی ہاں سیکٹر چوبیس چوبیس اے میں جو ہے اس کا جیسے میں نے بتایا یمنا اتھارٹی نے دوہزار سولہ میں دیا تھا لیکن کچھ بقایا راشی تھی جی ہاں کچھ سو کروڑ کی بقایا راشی تھی یمنا اتھارٹی کو دینی تھی وہ پیمنٹ یمنا اتھارٹی کو مل گئی ہے پتنجلی آئر وید سے تو جی ہاں سو کروڑ جو جس ویسے کام سارا سسپینڈ تھا سو کروڑ انہوں نے پے کر دیا ہے ڈیپاؤزٹ کر دیا ہے یمنا اتھارٹی میں تو جی ہاں سب اب کلیر ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے اب آپ کو وہاں پہ گروت دیکھنے کو ملے گی جی ہاں رہی بات آپ کی ایمپلائیمنٹ کی میں نے بتا دیا ان فیوچر مور دین تیس ہزار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی کم سے کم جی ہاں کم سے کم تیس ہزار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کا ہیلپ وہاں سے ملے گی جس سے آس پاس کا ڈیولیپمنٹ بھی کافی تیزی سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بات اور بتا دیں وہاں پہ آلڑی باؤنڈری والز اور شیڈ آلڑی کور کر رکھا ہے چاروں طرف سے انہوں نے باؤنڈری والز اور شیڈ جو ہے بنا رکھا ہے جی ہاں آلڑی انہوں نے انسٹال کر رکھا ہے تو جناب آپ کو بتا دے جو پتنجلی ہے جو ہے اپنا آئیروید کا پلانٹ اپنا 39 ایکرز میں اوپن ایریا میں لگائے گا جی ہاں جس کا ماتر اٹھارہ مہینے میں پروگریس کے ساتھ وہ بڑے ہو جائیں گے جس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر سکیں گے مینوفیکچرنگ کا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جس میں سے اور جو 39430 ایکر کا جو ٹوٹل لینڈ ہے اس میں سے 13 ایکر وہ انفرسٹیکچر اپنا کنسٹرکشن کے تھو بنائیں گے جس میں اپنا ویئر ہاؤس اور پول سٹوریج کراپ پرابادھان اس میں رکھیں گے جی ہاں باقی بات کریں ان کے 65 ایکر کی ریمیننگ جو آپ کا 430 ایکر میں سے مینوفیکچرنگ پلانٹ وہ اپنا الگ سے اس کے لئے بنائیں گے جہاں پہ اپنی وہ مینوفیکچرنگ کر سکیں گے ات پادنوں کی آئیٹمز کی کن چیزوں کی وہ بنائیں گے کن چیزوں کی وہ مینوفیکچرنگ کریں گے آپ کو بتا دیتے ہیں جیسا کی نام ہے پتنجلی آئیورویدہ مطلب ساری آئیورویدی چیزوں کے کونسیپٹ بیز ہوگا کیمیکل چیزیں اس میں یوز نہیں ہوں گی جی ہاں تو سن لیجئے کون کونس آئیٹمز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جناب پہلی بات ہے چائلڈ کیر آئیٹمز مطلب بچوں کی چیزیں ساری جیسے سابون ان کا بیبی پاودر ہو گیا مویسٹیرائزر ہو گیا یہ ساری چیزیں واپے پتنجلی آئیوروید پلانٹ میں ہوں گی ہینڈ واش ہو گیا آپ کا جی ہاں ہربل ہینڈ واش ہوگا توت پیس بھی آپ کا اسی طریقے سے ہوگا گرین ٹی ہوگی فروٹ کینڈی ہوگی بھرمی ہوگا ایلو ویرا ہوگا کیسر ہوگا میلیٹھی ہوگی مولیٹھی کا آپ کو پتا ہے گلوئے کا آپ کو پتا ہے بتا دیں تھوڑا سا آپ کو گیان دے دیں بھرمی سمجھ لیجئے بھرمی کیا ہے بھرمی ایک ایسا پیڑ ہوتا ہے جو اگایا جاتا ہے ایک نورمل پلانٹ ہوتا ہے لیکن لیکن وردان ہوتا ہے جناب وردان وردان ان لوگوں کے لئے جو انسان اپریشن سے پیڑی تھے جو انسان رات میں ڈنگ سے سو نہیں پاتا جی ہاں جس نے دماغ تیز کرنا ہے جس بچے نے ٹاپ کرنا ہے بھرمی اس کے لئے وردان چیز ہے تو بھرمی ان لوگ کو دی جاتی ہے جو انسان ڈپریشن میں رہتا ہے دماغ اس کا ڈن سے کام نہیں کرتا بھرمی واقعی میں بہت بڑی قابل تعریف چیز ہے جی ہاں میں آپ کو بولتا ہوں ڈیکیمنٹ کروں گا جس انسان کو کچھ بھی پریشانی ہے دماغ سے ریلیٹڈ بھرمی پاوڈر ضرور پیئیں جی ہاں پاوڈر لیں پانی میں خالی پیٹ صوبہ رات پندرہ مہینہ دو مہینے لیں بہت اثر دکھتا ہے بھرمی بہت بڑی ہے آپ کو پتا ہے سر آپ کو پتا ہی ہے دودھ میں ڈال کے لوگ پیتے ہیں ملیٹی گلے کے لئے ہوتی گلوئے پتا ہے کرونا کے لئے جی رام بان ہے یہ چیزیں بتا دی باقی ہیر کیئر اورل کیئر سکن کیئر سوپ سوار بات یہ ساری چیزیں وہاں پتنجلی آئیر وید پلانٹ میں منفیکشن کری جائیں گی جی ہاں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو شروع سے آخری تک سمجھ میں آگیا ہوگا کیا آگے کیا آپ گروت ہوگی سیکٹر چوبیس اور چوبیس اے میں جی ہاں جو یمنا ایکسپریس وید جی ویر ائرپورٹ کے پاس ہے جناب وقت آگیا ہے الویدہ کہنے کا جاتے جاتے یہی کہوں گا جو نئے ہیں میرے یوٹیوب چینل پروپرٹی ڈریمز کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آپ کا منوبل ہی مجھے آگے اس لیول تک آگے تک بڑھاتا جائے گا اور میں آپ کے لئے اسی دیڈی کیشن سے اسی پیار سے اسی سمبان سے آپ کے لئے جانے سے پہلے ایک بار ضرور کہوں گا لیج سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر جناب آپ ہی ہیں ہماری طاقت اپنی فیملی تک ہماری ویڈیو کو چائیں گے ان کو بھی گیان تھوڑا پرافت ہوگا ہمیں مدد ملے گی آپ کا پیار ہمیشہ سراکھوں پر ابھی تک کے لئے اتنا ہی چل یہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک کے لئے اتنا ہی چل دھنے واد